اداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی دوستو ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس پیشکش میں خلیفہ سانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے حالات ہجرت کے بعد سب سے بڑی خدمت مغازی کی تھی تو اس میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے کون سبقت لے جا سکتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں شریک رہے اور ہر غزوے میں پسندیدہ خدمت انجام دی ان میں سے میں چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں غزوہ اہد باوجود اس انتشار کے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدت کی شہرت سے اور اسلامی فوجر کے درمیان کافروں کے لشکر کے داخل ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے نہیں ہٹے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ اہد پر تشریف لے گئے تو یہ بھی جانساری کے لئے ہمراہ تھے اور ابو سفیان کی باتوں کا دندان شکن جواب انہی نے دیا تھا غزوہ خندق کی ایک جانب کی حفاظت انہی کے سپرد تھی چنانچہ بعد میں اس مقام پر بطور یادگار ایک مسجد ان کے نام کی بنائی گئی غزوہ بنی مستلق میں مقدمہ لشکر انہی کے ماں تحتی میں تھا اور انہی نے کافروں کے جاسوس کو غریفتار کیا اور دشمن کے تمام خفیہ حالات دریافت کر کے اس جاسوس کو قتل کر دیا اس واقعے سے بڑا روب کافروں پر تاری ہو گیا اس غزوے میں یہ خدمت بھی ان کے سپرد کی گئی کہ این ہنگامہ جنگ میں اعلان کر دے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے گا اس کو امان دے دی جائے گی غزوہ بدر میں سب سے بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ اپنے حقیقی مامو آس بن حشام کو میدان جنگ میں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے قیدیانِ بدر میں وہ بھی شامل تھے لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاز مبارک کے خلاف دیکھ کر حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے ان کی پور زور حمایت کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سوا اور سب قیدیانِ بدر کے بارے میں انہوں نے قتل کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہر مسلمان اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں اگرچہ عمل ان کی رائے پہ نہ ہوا مگر خدا کو ان کا یہ مشورہ اس قدر پسند آیا کہ اس کی تائید میں آیتِ قرآنی اتاری غزوہِ خودیبیہ میں گیرتِ ایمانی اور حمیتِ دینی کا ایک ایسا غلبہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ پر تھا کہ مغلوبانہ صلی اللہ پر کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے اور اسی جوش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ کیا آپ خدا کے سچے نبی نہیں ہیں کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب صحیح ہے تو کہنے لگے کہ ہم دب کر کیوں صلح کریں اپنی اس غفتگو پر بعد میں بہت نادم ہوئے اور فرماتے تھے کہ میں نے بہت روزے رکھے نمازیں پڑی خیرات دی گلام آزاد کیے تاکہ بستاخی کا کفارہ ادا ہو جائے یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اچھی بات کی تھی گستاخی نہ تھی خدیبیہ سے لوٹتے وقت جب سورہ اِنَّا فَتَحْنَا نازل ہوئی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلوب کے لئے جو اس مغلوبہ نصولہ سے زخمی ہو گئے تھے بہترین مرحم ہیں تو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سنائی کیونکہ اس میں بڑی خوش خبری اور بڑی فضیلت انہی کے لئے ہیں منیل اشکر کے افسر یہی تھے اس لڑائی میں ہر شب کو ایک صحابی پہرہ دیتے تھے جس شب میں ان کی باری تھی انہیوں نے ایک یہودی کو غریفتار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اس سے تمام سچے حالات خیبر کے معلوم ہو گئے اور یہی چیز فتح خیبر کا بہترین ذریعہ بنی خیبر میں یہ بھی ایک روز قیلہ خیبر کے فتح کرنے کے لئے بھیجے گئے اگرچہ اس روز قیلہ فتح نہیں ہوا مگر واقعہ یہ ہے کہ اس سے یہودیوں کا زور بہت ٹوٹ گیا غزوہ ہنین میں جماعت محاجرین رضی اللہ عنہ کا ایک جھنڈا ان کے سپردہ ہوا جس سے اس عمر کا اظہار ہوا کہ جماعت محاجرین رحمت اللہ علیہ کی سرداری ان کو عطا فرمائی گئی اس طرح تمام غزوات میں کارہائے پسندیدہ انجام دیتے رہے سنہجری ساتھ میں ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سواروں کے دستے پر افسر بنا کر حوازین کے طرف بھیجا تھا آج کی اس خاص پیشکرس میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں اور جانیں گے آپ کی صیرت طیبہ تفصیل سے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ